بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازِ ذو الفطر کا طریقہ اولاً پہلے ہمیں قبلہ کی طرف اچھی طرح کھڑے ہونا ہے اپنے پیروں کو بھی اچھی طرح دیکھ لینا ہے بلکل قبلہ کی سمت قبلہ کی جانب کھڑے ہو کر ہمیں نیت کرنا ہے اور نیت دل کی ارادے کا نام ہے اگر دل میں نیت کر دے گے تب بھی کافی ہے اگر زبان اور دل کو ملا لیں گے تو بھی کوئی حرص نہیں ہے نیت اس طرح کرنا ہے کہ میں عدن فطر کی دو رکعات نماز واجب چیزائی واجب تدبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے محمرا قعبہ شریف کی طرف اس کے بعد پھر امام صاحب تقدیر تحریمہ کہیں گے ہمیں بھی اپنے دونہ ہاتھوں کو سندھ کے مطابق اتھا کر باننا ہے اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونہ ہاتھوں کو اتھانا ہے اور دونہ ہاتھوں کو سنت کے مطابق اس طرح اتھانا ہے کہ دونہ ہاتھوں کی ہتھیلیا قبلہ کی طرف رہے اور انگلیاں بھی اپنے حالت پر رہے نہ زیادہ چوری رہے نہ میری ہوئی رہے اس طریقہ سے سنت کے مطابق ہمیں اپنے ہاتھوں کو اتھانا ہے دونوں کانوں کی لو تک پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھنا ہے ناف کے نیچے اور وہ بھی اس طریقہ سے کہ دہانے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اس طرح رہے نیونگلیوں کا اس طرح ہلکہ بھی بنا لیں اس طریقہ سے یہ مصنون طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا نہ اس طرح نہ اس طرح اس طریقہ سے اور اس کے بعد فرصنہ پڑنی ہوں یعنی اللہ کی تعریف سبحانک اللہم و بحمدک و تبار قسمک و تعالی چھدک و لا الہ غیر اس کے بعد قرآن سے پہلے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے پھر دوسری مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑیں گے ہمیں بھی اس طرح تکبیر کہتے ہوئے کہ ہمارا نفس سن سکے زور سے نہیں اپنے ہاتھوں کو دوسری مرتبہ میں چھوڑ دینا ہے اور تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اب تیسری تکبیر کے وقت اپنے ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو باندھ دینا ہے اس کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب پھر سور فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی سورت پڑھیں گے اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکمے جائیں گے پھر قومہ پھر سجود اور پھر دونوں سجدوں سے فارد ہو کر اٹھ جائیں گے دوسری رکعات کے لئے ہمیں بھی اس طریقہ سے دوسری رکعات کے لئے اتھنا اور اب دوسری رکعات میں یہ یاد رہیں کہ پہلے امام صاحب قراب کریں گے سور فاتحہ پڑھیں گے سورت پڑھیں گے اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر اللہ اکبر کہیں گے اللہ اکبر کہیں گے اپنے ہاتھوں کو پھر چھوڑ دے گے دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے پھر تسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑیں گے تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑیں گے اب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے رکعوں میں جائیں گے ہمیں بھی امام کا اس میں اتباع کرنا ہے جو امام صاحب کرے ویسے ہمیں بھی کرنا ہے لیکن ہمیں تکبیر اس طرح کہنا ہے کہ اپنی داتھ سن سکے پروس میں اسی مقتدی کو نہ نیت کے وقت نہ تکبیر کہنے وقت کوئی تکلیم پہنچے اس کا بھی بہت خیاد رکھنا ہو اور اس کے بعد پھر امام صاحب دوسری رکعات پوری فرمائیں گے اور دو دو رکعات پوری ہوتی اور پھر دعا کریں گے اس کے بعد پھر امام صاحب خطبہ کے لئے کھڑے دو دیں جیسے جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے اسی طرح ادین کے دونوں خطبے سننا بھی واجب ہیں امام صاحب کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے ہمیں بہت دھیان کے ساتھ خطبہ سننا ہے یہاں تک فقہان دے رکھا ہے کہ اگر آواز نہ آتی ہو پیسے پھر بھی دھیان دینا اور ایک بات رہ گئی کہ ہم نماز سے فراغت کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیتھے رہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ المزمعین کا معمول یبارک لکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر بیتھے رہتے تھے اپنی جگہ پر بیتھ کر دھیان سے خطبہ سنتے تھے اور اگر کوئی تکلیف ہو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں قدرہ کی بنا پر لیکن بہتر اور افضل یہ ہے اپنی جگہ پر بیتھ کر امام صاحب کے دونوں خطبے بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں بس اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے مبارک دن یوم عید الفطر جو ہماری عید کا دن ہے اللہ تبارک و تعالی شرف کے مطابق تمام امور کی انجام دی ہمارے لئے آسان فرمائے اللہ کہنے سننے سے زیاد آمر پرنے کی توفیق اطاف موسیقی